ایامِ اعظار قریب ہے ایامِ اعظار کے مرز نظر رکھتے ہوئے ایک مطرہ پاچھے آئے جا پیش کرتا ہوں لے کے یہ بوغزو لے کے یہ بوغزو حسد فرشو سرواز پڑھیں حضرات لے کے یہ بوغزو لے کے یہ بوغزو حسد فرشو پہ آتے کیوں ایامِ اعظار قریب ہے ذہن میں مصرہ کھیلہ وطورے بھار جہاں تک آ جا رہی ہے لے کے یہ بوغزو حسد فرشو پہ آتے کیوں لے کے یہ بوغزو لے کے یہ بوغزو حسد فرشو پہ آتے کیوں خود کو پھر شہ کا آزادار بتاتے کیوں خود کو پھر شہ کا آزادار بتاتے کیوں صرف دولت کے لیے صرف دولت کے لیے ظاہری شہرت کے لیے صرف دولت کے لیے ظاہری شورت کے لیے ارے ان ازاداروں کو آپس میں لراتے ان ازاداروں کو آپس میں لراتے کیوں دس مہینے تو دس مہینے تو نہیں بولتے بتلاو ہمیں دس مہینے تو نہیں بولتے بتلاو ہمیں ارے آتے ہیں مہینے ازادار شورت مچاتے کیوں آتے ہیں مہینے ازادار شورت مچاتے کیوں شہ کی مجلس ہے شہ کی مجلس ہے یہ مجلس نہیں تیری میری شہ کی مجلس ہے یہ مجلس نہیں تیری میری ارے یہ سیاست غمے شپیر ملاتے کیوں یہ سیاست غمے شپیر ملاتے کیوں ہم تو اس بات سے ہم تو اس بات سے ناراض رہے گے تم سے ہم تو اس بات سے ناراض رہے گے تم سے ارے ہاتھ تم کا آتے لے زہرہ سے ملاتے کیوں آتے تم کا آتے لے زہرہ سے ملاتے کیوں جاہیلوں نے جاہیلوں نے تین کا نقشہ ہی اُلٹا کر دیا جاہیلوں نے تین کا نقشہ ہی اُلٹا کر دیا کہ جاہیلوں نے تین کا نقشہ ہی اُلٹا کر دیا اُلٹا کر دیا جو منافق تھے انہیں لمحوں میں کی بلا کر دیا جو منافق تھے انہیں لمحوں میں کی بلا کر دیا کہ میری مجلس میری میکن میرا جا کے بول کہ میری مجلس میری میکن میرا جا کے بول کہ میرے میکن ارے اپنے یہ فاتمہ آپ نے یہ فاطمہ زہرا سے دھوکا کر دیا کہ خود نمائی کے لئے مجلس منقل کی گئی خود نمائی کے لئے مجلس منقل کی گئی ارے اس طرح پرش ازا کو بھی تماشا کر دیا اس طرح پرش ازا کو بھی تماشا کر دیا